ایلو اسلام علیکم ویوز ویوز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے آج ہم آپ کی حدمت میں ایک نیا ویڈیو لے کے آئیں امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ آس ہوگا آج ہم بات کریں گے کارٹرپیلر سی سیکس پائنٹ سیکس انجن پہ اور اس کے واللاش کیسے ایڈجسٹ کی جاتی ہیں اس کا کیا سائز ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اور انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے وارا ہوں کہ اگر آپ سی سیکس پائنٹ سیکس انجنز کی اگر آپ ہارنس جو ہے وہ کمپلیٹ ہارنس جو ہے وہ اگر چینج کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کیسے وہ آپ ریپلیس کریں گے یہ اس کی ہارنس وغیرہ جو ہم نے ریپلیس کی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ریموو کرنی پڑتی ہیں بیسیکلی یہ انجن جو ہے وہ شپ کے اندر ہے میں اس ٹیم شپ کے اندر یہ جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کارٹر پیلر سی سیکس پوائنٹ سیکس مرین انجنز ہے اور یہ مرین پروڈیکٹ جو ہے وہ سرف سرف شپ کے اندر جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں اور باہر جو انجن ہوتے ہیں ان کا بھی تقریبون ساب کا جو ہے وہ پروسس سیم ہی ہوتے ہیں سیرفیس کی سپیسیفیکیشن تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہوتی ہے اور اگر کوئی ایکوییک میٹ میں یا جو ارث موونگ مشینری ہوتی ہے اس میں اگر اس ویڈیو کو فالو کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے فائدے مند ہے تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو اس کا جو ہارنس ہے ہارنس کا جو ہے یہ پارٹس نمور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ ہارنس جو اس کی پروانی ہارنس تھی وہ سب جو ہے یہ باہر نکل ہوئی پڑی ہے کیونکہ ابھی یہاں سے تھوڑا دیکھانا مشکول ہے میرا یہ اس کی کمپلیٹ ہارنس ہے مکمل ہارنس اس کی یہ ہے تو فرسٹ افعال جو ہے وہ میں بات کروں گا اس کے والو لاش کی اس کا والو لاش جو ہے وہ آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے اور سیکنڈ پہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آپ کو ریموو کرنے پڑتی ہیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے فرنٹ پہ آنا ہے انجنز کا یہ فرنٹ ہے تو یہ فرنٹ اس کا وائبریشن ٹیمپور ہے اور اس کے آنکے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساکٹ جو ہے وہ 24 ایم ایم کی ہے 24 ایم ایم کی ساکٹ جو ہے یہاں پہ یوز ہو رہی ہے اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیمرے میں کلیر نظر آ رہا ہوگا یا نہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے انجنز کی جو لیف سائٹ ہوتی ہے اگر آپ فرنٹ پہ کھڑے ہیں تو جو لیف سائٹ ہوگی لیف سائٹ پہ جو اس کو فیول فیٹر سمبلی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ایک پلگ لگا ہوتا ہے جو پلگ میں نے ریموو کیا ہوا ہے یہ والا پلاب ہوتا ہے آپ یہ پلگ ریموو کریں گے اور اس کو 15-16 کی جو ہے وہ سپائنر لگے گی یہ نہیں 24 ایم کھا یہ بھی ہے اور آپ نے جس اس کا پلگ ریموو کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کرنگ کی اندر جو ہے وہ آپ کو مارکس نظر آ رہا ہے اس کی ٹی ڈی سی کا تو یہ یہ جو ہے کٹروپیلر سی سیکس پائنٹ سیکس انجن جو ہے وہ مرین کے اس کی ٹی ڈی سی پوزیشن یہ ہوتی ہے اوکے اور اگر آپ نے فیول پمپ جو ہے وہ ایڈجیسٹ کرنا ہے فیول پمپ کی ٹائمیں اگر ایڈجیسٹ کرنی ہے تو اس چیز کو فالو کرو گے اور اگر آپ نے اگر آپ فالو کرو گے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوریڈ ہوگا اوکے ابھی جو ہے اس کنڈیشن پہ میرا سیکس نمبر سیلنڈر وہ اس ٹیم ٹاپ ڈیٹ سینٹر پوزیشن پہ مگر میں گھما گے دوبارہ کروں گا تو دوبارہ نشان آئے گا سیکس تیٹی کا تو تھری سیکسٹی ڈیگری کے بعد یہ نمبر ون سیلنڈر وہ ہمارا ٹاپ ڈیٹ سینٹر پوزیشن پہ ہوگا تو جب نمبر ون سیلنڈر ٹاپ ڈیٹ سینٹر پوزیشن پہ ہو تو آپ وابریشن ٹیمپور کے اوپر جو ہے وہ ایک مارکس لگا لیں ایک باڑی کے اوپر لگا لیں تاکہ آپ دوبارہ گمائیں گے تو بار بار آپ کو نیچے سراغ کی طرف نہ دیکھنا پڑے جب یہ مارکس قریب آ جائیں تو آپ اس کا سینٹر کر لیں بسیکلی اس کے لئے سپیشل ٹول یوز ہوتا ہے مگر واللاش کے لئے کوئی انتائی اتنی زیادہ جو ہے وہ پرابلم والی بات نہیں ہوتی واللاش جو ہے وہ آپ اس کو جس اندازے سے بھی کار سکتے ہیں کہ وہ مارس جو ہے کرنگ کا ہول کے سامنے آئے گا سینٹر میں تو ڈیٹس مین کے نمبر ون سینڈر جو ہے وہ ٹاپ剌 سینٹر پوزیشن آپ نے اس کے کون سے والل ایڈجیسٹ کرنے ہیں نمبر ون کا انگلیٹ یہ اس کا بڑے والل یہ انگلیٹ ہے اور یہ اگزاست ہے اس کو آپ نے ایڈجیسٹ کرنا ہے میرے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 0.14 0.14 انچز میں جو ہے گیج یوز کریں گے 0.14 جو کہ اس کی سپیسیفیکیشنز ہیں مگر جو آرث موونگ مشینٹریز ہیں اور جو انڈیسٹرز جو انجنز یوز ہوتی ہیں سی سیکس پوائنٹ سیکس اس کی سپیسیفیکیشن جو ہے وہ آپ کیٹ سے نکال سکتے ہیں مگر وال لاش جو ہے اس کا طریقہ کار سیم ہی ہوتا ہے کیونکہ جو کارٹر پیلور میں جو انجنز یوز ہوتے ہیں ان میں کومن فائرنگ آٹر یوز ہوتا ہے 1,5,3,6,2,4 نمبر 1 سلنڈر کا جو ہے وہ آپ نے انگلیٹ اور اگزاس ایڈجیسٹ کرنے ہیں اس کے بعد نمبر 2 سلنڈر کا آپ نے انگلیٹ وال ایڈجیسٹ کرنے ہیں نمبر 3 سلنڈر کا آپ نے اگزاس وال ایڈجیسٹ کرنے ہیں Sai Number 4 Number 5 More Eve Number 1 Number 2 Number 3 Number 4 Number 5 Sau claws Profail انجنز کو انجنز کو جو ہے وہ 3.30 ڈگری جو ہے انجن کو clockwise گمانا ہے اور یہ جو مارکس ہے جب دوبارہ چکر کٹ کے اسی پلیٹ کے سامنے آئے گا تو ڈیٹس من کے 3 ڈگری جو ہے وہ complete ہو جائے گی کرنگ کا ایک راؤنڈ پورا ہوتا ہے تو 3 ڈگری جو ہے وہ complete ہوتی ہے اوکے تو تب آپ نے پھر دوبارہ جو ہے وہ دیکھنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو جب آپ کا مارکس جو ہے جو کرنگ کے اندر مارکس ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا کرنگ جو ہے گماؤں کی بیچ چک کراتا ہوں یہ دیکھیں گے آپ میں دوسری طرف گماتا ہوں اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیچ میں مارکس ہے یہ آپ یہ مارکس جو ہے وہ سنٹر میں آئے گا کرنگ کے اندر جو مارکس ہے یہ مارکس جب سنٹر میں آئے گا تو ڈیٹس من کے آپ کا جو ہے وہ نمبر 6 لندر جو ہے وہ اس ٹیم ٹاپ ڈیٹس سنٹر پوزیشن پہ ہوگا تو جب نمبر 6 لندر جو ہے وہ ٹاپ ڈیٹس سنٹر پوزیشن پہ ہوگا تو اس ٹیم جو ہے وہ آپ نے نمبر 6 لندر کیا نمبر 6 لندر کے انگلیٹ اگزاس اور انگلیٹ وال جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے اس کے بعد نمبر 5 کا آپ نے انگلیٹ وال ایڈجسٹ کرنے نمبر 4 کا اگزاس وال کرنے نمبر 3 کا انگلیٹ کرنے اور نمبر 2 کا اگزاس وال جو ہے وہ آپ نے ایڈجسٹ کرنے تو دو پراسیس میں آپ کا سیم دوسرے انجوں کی طرح جن کا کومن فائرنگ آڈر ہوتا ہے 153624 انجوں فائرنگ آڈر ہوتا ہے ان کی اصاب سے جو ہے وہ آپ واللاش ارجس کریں گے اور آپ نے 0.14 جو ہے انچز میں جو ہے وہ گیج استعمال کرنی ہے اور دوسری بات کہ اس کا انگلیٹ اور اگزاس جو ہے وہ ایک ہی گیج سے جو ہے وہ ہوگا اور دوبارہ پھر میں ریمائنڈ کرتا ہوں کہ آپ اگر ایکویگمنٹس کا کر رہے ہیں ارث مووئنگ مشینری کا جو ہے وہ واللاش ارجس کر رہے ہیں تو اس کی سپیسیفیکیشن کو انجنز کی جو سپیسیفیکیشن ہوتی ہے اس کو فالو کریں یہاں انجنز رومز کے اندر جو ہے وہ بہت ساری مشینیز وغیرہ جو ہے اور موٹر زیسٹم چار رہی ہیں تو شاید میری آواز کے لیے اور نہ آتی رہو اس کے لیے معذرت اور دوسری بات جو اگر آپ نے ہارنس جو ہے وہ اگر ریپلیس کرنا ہے تو ہارنس ریپلیس کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو سائٹ سے یہاں پہ جو ہے ہیٹ ایکسینجرز اور آئل کلور ائر کلور وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہ آپ کو ریموو کرنے پڑتے ہیں تو اس کی دو ٹائپس کی وار ہوتی ہیں ایک وائر جو ہے یہ ڈریکٹ جو ہے ایک وائر کا جو مین اس سا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اس کے جو انجیکٹر ہوتے ہیں اس کے کنیکٹرز کے لیے ہوتا ہے اور فیول پمپ کے لیے اور دوسری جو ہوتی ہے وہ اس کے جو سنسر ہوتے ہیں جیسے سپیڈ سنسر ہو گیا پمپ کے اوپر دوسرا سپیڈ سنسر ہو گیا اور ٹیمپریچر سنسر ہو گیا انگلیٹ کے دو سنسر ہو گیا ان کے لیے ہوتا ہے اور دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ الٹی نیٹر چارجنگ وغیرہ کے لیے تو اس کا سب سے چھا جو میتھوڑ ہے کہ آپ ایک ایک چیز کو جو ہے وہ آپ بخوبی اگر پڑیں گے تو یہ جیسے فیول رلے پریشر سنسر ایک بھی لکھا ہوا ہے آپ دوسری کسی چیز کو پڑیں گے تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے کسی چیز کی دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گا انٹ ایک منی فولڈ یہ اس کے اوپر انٹ ایک منی فولڈ لکھا ہوا ہے صحیح ہے یہ بھی انٹ ایک منی فولڈ کا جو ہے ایک پریشر کا ہے ایک ٹیمپریچر کا ہے تو اگر آپ اس کو فالو کریں گے کہ اگر ایک ایک سنسر کو آپ دیکھ کے لگائیں گے تو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے آپ اس کو اس کی اہارنیز ہوتے ہیں اس کو رپلیس کرنے میں آپ کو کوئی بھی دیکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور یہاں سے آپ نے سٹارٹنگ کرنی جو ایسی ایم ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے سے جو ایلٹینیٹرز وغیرہ وہ ڈیم نو جو ہے اس کا ڈیم نو ریگولیٹرز وغیرہ کھلا ہوئے کیونکہ یہ سرفسنگ کے لیے گیا اور میں ابھی شپ کی اندر ہوں یہاں پر اس کا ریزرٹ وغیرہ شاید کلیر نظر آتا ہو مگر میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی آپ سے آپ کو ایکسپلین کرنے کی تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اگر کسی بھائی کو کچھ سمجھ نہ ہوئی تو مجھے کمانڈ میں پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم